بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں چپلی کباب ریسپی اوریجنل پشاوری چپلی کباب کی کمرشل ریسپی شیئر کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمرشلی پشاوری چپلی کباب ہوتیلز یا ریسٹوینٹس کے اوپر کیسے تیار کیے جاتے ہیں اس میں ہم تمام ہرے مسالے اور پورڈر مسالوں کے ساتھ کیمہ اور مکہی کے آٹے کی ایک پرفیکٹ مقدار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ جب آپ یہ مزدار چپلی کباب بکرا عید پہ گھر پہ تیار کریں تو بلکل ریسٹوینٹسٹائل تیار ہوں قریشی من سیرہ چپلی کباب ہاؤس کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے بل مقابل گوشت گلی سبزی گلی مین بزار شاہ فیصل کلونی نمبر ایک کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا پرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پیاز شامل کر دیں گے چوب پیاز چوپر میں ہم نے اس کو بریق چوب کر لی ہے اس طرح کر کے چوپر میں اس کو بریق چوب کریں گے پیاز کو اور پیاز کتنی ہے پیاز سے قریبا بارہ کلو بارہ کلو بارہ کلو پیاز ہے چوپر میں ہم چوب کریں گے اور چوپر کی سپیس کے ساتھ سے ڈال کے اس کو چوب کریں گے تاکہ چوپر پہ لوڈ بھی نہ پڑے ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں ہم چھوٹی ریسپی مینشن کر دیں گے لگ بگ ہافتے جی کھیمے کے ساتھ اور باقی مٹیریل کر کے تقریباً ایک کلو کے قریب تو فائنلی بارہ کلو پیاس ہم نے اس کو فائن چوب کر لیے اور پیاس کا پانی نکالیں گے یا نہیں پانی نہیں نچوڑیں گے ہم اس کا کیونکہ پیاس جو ہے وہ کلچک ہے اس پہ موسم کا بھی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے جیسا کہ ابھی جولائی اگست سامن کا مہینہ ہوگا تو پیاس جو ہے وہ پانی والی ہوتی ہے گیلی ہوتی ہے اس لیے اس کو نچوڑنا لازمی ہوتے تو یہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے پیاس کو نچوڑنے کی بارہ کلو پیاس ہم نے بریک چوب کر لیے گرین چلی بھی چوب کر لیں گے کتنی لگے گی بارہ کلو میں تین سڑھے تین کلو ہم نے ملیر مرٹی ڈال دی ہے چوپر میں اس کو بھی ہم فائن چوب کر لیں گے یہ دیکھیں گرین چلی بھی ہم نے چوب کر کے شامل کر دی ہے پیاس کے اوپر ابھی دنیا ہوگا ہرہ دنیا یہ بھی ہم چوب کریں گے ہرہ دنیا آٹھ گڑی ہے نا صحیح آٹھ گڑی ہم ہرہ دنیا اس کو بھی چوب کر لیتے ہیں دینہ بگا رہا لگے گا نہیں نہیں ڈالیں گی نا پیاس بچ گئی تھی تھوڑی سی اس لیے انہوں نے تھوڑی سی پیاس بچائی تھی کیونکہ ہرہ دنیا تھا وہ کم تھا تو صحیح چوب نہیں ہو سکتا تھا وہ ہرہ دنیا بھی ہم نے ڈال دی ہے چوب کر کے ابھی ادرگ لیسن ہے اس کو بھی ہم چوب کر کے شامل کریں گے پیسٹ بنا کے ادرگ اور لیسن کتنا کتنا لگے گا دو کلو یعنی کہ ایک کلو ادرگ ایک کلو لیسن نا صحیح یہ ادرگ لیسن کا پیسٹ بھی ہم نے شامل کر دی ہے ایک کلو ادرگ ایک کلو لیسن بارہ کلو پیاز آٹھ گڑی پودینہ کی تین ساڑھے تین کلو ہری میرچ یہ ہرے مسالے ہم نے گرینڈ کر کے یعنی کہ چوپر میں چوب کر کے شامل کر دی ہے ابھی اس میں پورڈر مسالے لگیں گے پورڈر مسالے لگیں گے ابھی اس میں آٹھا شامل کر دیں گے یہ مکہی کا آٹھا ہے نا مکہی کا آٹھا ہے یہ اور کتنا لگے گا یہ مکہی کا آٹھا سات کلو سات کلو مکہی کا آٹھا شامل کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں چپلی کواب میں مکہی کا آٹھا لازمی ایڈ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ٹوٹل ہم نے جو ہے سات کلو آٹھا شامل کر دی ہے مکہی کا آٹھا دنیا شامل کر دیں گے کرش کیا ہوا دنیا دیکھ سکتے ہیں ان کا اندازہ یہ دیکھیں دونوں آتھ بھر کے جو ہے نا تین بوک ڈالیں گے یہ پھل تو اندازہ لگا لیں آپ میرے خیال میں وہ تقریبا لگ بھر تین پاؤں کے قریب بنتی ہے اناردانہ شامل کر دیں گے اناردانہ بھی جو ہے انہوں نے ایک بوک ڈالیں گے صحیح اناردانہ تھوڑا ویٹ اس کا جو ہے ہیوی ہوتا ہے تو لگ بھر تقریبا ایک پاؤں کے قریب انہوں نے ڈالے ہے اجوائن ہے نا یہ یہ بھی ایک مٹھی پوری بھر کے ڈالیں گے دونوں آتھ بھی مٹھی ہے لگ بھر دو سو سے ڈائی سو گرام کے قریب ہے کٹر میرچ چلی فلیک شامل کر دیں گے گرین چلی کا پیسٹ بھی ہم نے شامل کیا تھا لیکن ایک مٹھی بھر کے یعنی کہ دونوں آتھوں کا جو ہوتی ہے مٹھی وہ ہم نے بھر کے ڈالی ہے لگ بھر ڈیٹھ سو سے دو سو گرام کے قریب ہم نے ڈالی ہے یہ کون سی ہے لال میرچ پورڈر ہے یا کشمیری دے گی میرچ چاہیے کشمیری میرچ چاہیے جو کم تکھی ہوتی ہے نا صحیح یہ ہم نے دو مٹھیاں جو ہیں بھر کے ڈالی ہیں بک جو ہوتے ہیں دے گی لال میرچ چاہیے نمک شامل کر دیں گے نارمل لاہوری نمک ہے یہ یہ کتنا لگے گا آدھا پیکٹ ایک کلو کا پیکٹ ہوتے نا ایک کلو کا پیکٹ ہوتے تو آدھا پیکٹ ہم نے شامل کیا یعنی کہ آدھا کلو تو تمام پورڈر مسالے اور ہرے مسالے ہم نے شامل کر دیں ہیں ابھی ہم ان تمام مسالوں کو مکس کریں گے اس میں صرف کیما رہ گیا کیما ابھی مرکیت سے آنا باقی ہے وہ آئے گا تو پھر ہم دوبارہ کیما ڈال کے ان کو اچھی طرح سے جس طرح خواتین مائیں بہنیں ہماری گھروں میں آٹھا گونتی ہیں ویسے ہم اس کو گوند لیں گے پہلال ہم پورڈر اور ہرے مسالوں کو مکہی کے آٹے کے ساتھ مکس کریں گے تو یہاں پہ ہم نے جو ہرے مسالے تھے اور پورڈر مسالے تھے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ابھی ہم اس میں کیما شامل کر دیں گے کیمے کو واش نہیں کیا جاتا چاہے آپ چپلی کباب بنائیں سیخ کباب بنائیں گولا کباب بنائیں کوفتے آپ تیار کریں آپ پہلے گوشت کو جو ہے واش کر لیا کریں واش کرنے کے بعد کیما بنا لیا کریں بعد میں آپ کیمے کو واش کبھی بھی نہ کریں یہ یہ کمرشلی ایسے ہی کیا جاتا ہے آپ کی مرضی اگر آپ کیمے کو واش کریں تو کر سکتے ہیں اچھا یہ کتنا کیما ڈال ہے اس میں ملتا آپ دس کلو سیکھ دس کلو کیما بارہ کلو پیاس ففٹی ففٹی ہے چھوٹی ریسپی ہم ڈسکریپشن بوکس میں دے دیں گے تو اس کے تحت آپ بنائیے گا اس کو مکس کریں گے ابھی ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پہلے ہم نے اس کو مکس کیا تھا اس لیے کہ اہرے مسالے اور پورٹر مسالے ید جان ہو جائیں تا کے بعد میں جب ہم اس کو گوندیں تو ایسا فیل نہ ہو کہ کہیں سے یہ سپائسی ہو یعنی تیکھا ہو کہیں سے پھیکا ہو تو اس لیے ہم نے پہلے اچھی طرح سے اس کو گوندہ تھا تو ابھی ہم کیمے کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح آٹا گوند رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے بھی اس کو تھوڑا زور سے مٹھی لگا کے گوند دیں ویسے ہم اس میں جو مسالے شامل کی ہیں وہ بیسک مسالے تھے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اس کی جو سب سے مین ٹپ ہوتی ہے چپلی کباب کی اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یا پھر اس کی سوپنس ہوتی ہے اندر سے جوسی باب سے کریس بھی ہوتا ہے اور یہ فرائی کرنے کے دوران ٹوٹتا نہیں ہے اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو جب آپ مکس کیا کریں گوندہ کریں تو آپ تھوڑا زور لگا کے اس کو کیا کریں دیکھیں یہاں ریشے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیس پانس میں نظر آ رہا ہوگا تو اس میں الطاف بھائی آپ نے ٹیمائٹر شامل نہیں کیے ٹیمائٹر آپ جب کلیں گے نا جب پھائی کریں گے سہی جس طرح اوریجنل کلندرہ بات ہو گیا منسیرہ میں ہوتا ہے یا آپ مردان میں چپلی کباب کے اوپر جو ہے گول صلاح کی شکل میں ٹیمائٹر سہی 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 زبردست تو ٹیمائٹر ابھی ہم نے یہاں شامل نہیں کیے ٹیمائٹر جب پھائی کریں گے اس وقت اوپر ہم اس کے صلاح ٹیپ کا ٹیمائٹر گول کاٹ کے کباب کے ساتھ پھائی کر دیں گے تو ابھی پہلے ہم اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا یہاں پہ میکس ہو گیا میکس ہو گیا اچھا اس یہ یہ ابھی گیا الٹاپ بھائی اس سے ابھی کباب کریں گے یا اس کو ٹوڑا بہت ٹیم دیں گے رہے سکتے ہیں ٹیم چار گھنٹے کا مسالے صحیح اپنا جاتھ ہو جائیں گے صحیح اس کے بعد کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ یہ صحیح یعنی کہ ابھی اس مسالے کو آپ فریج میں رکھیں گے تین چار گھنٹے اس کو ریس دیں گے پھر ہم اس سے کباب تیار کریں گے کہا کہ یہ اپنی جگہ پہ آجائے تو اس طرح سار کے بالٹی میں ہم اس کو شفٹ کر رہے ہیں ایک بالٹی ہم نے پہلے فریج میں رات دی ہے یہ دوسری بالٹی ہے اور جب ہم اس کو فرائی کرنے لگیں گے دو تین کلو اس میں سے مسالہ ہم یعنی کیمہ نکال کے کاؤنٹر پہ فرائی والے ایریا میں لے جائیں گے اچھا روز کا کتنا پانچ چھ بارٹیاں یعنی دو بار آپ مسالہ بناتے ہیں ایک ایک تقریباً تیس بتیس کلو صبح تیس بتیس کلو شام میں صحیح ماشاءاللہ زبردست اللہ مزید برکت ہے بھائی تو اس طرح کر کے اس کو فریز کر دیں گے چار سے پانچ گھنٹے ہم اس تو ریس دیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ آ جائے پھر ہم اس سے کباب فرائی کر کے بھی آپ کو بتائیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں کباب کے مٹیریل کو بنا کے ہم نے فریز میں رکھتے ہوئے اچھی طرح سے اپنی جگہ پہ آ گئے اور دیکھ سکتے ہیں تقریباً پانچ سے چھے کلو کے قریب ہم بیج میں سے لے کر آ گئے اس کا کیمہ بغیرہ جو مٹیریل ہم نے پیار کیا تھا تو ابھی ہم اس کے اوپر جو ہے ٹماتر پری کٹا ہوا سلائس میں کٹا ہوا ٹماتر اور ہرہ دنیا شامل کریں گے ٹماتر پہلے شامل کرنے کی یہی وجہ ہوتی ہے اگر چار پانچ گن پیس کو سیل آؤٹ ہونے میں لگ جائیں تو ٹماتر پانی چھوڑ دیتا ہے اور سمیل آ جاتی ہے کھٹی سی تو اس لیے تھوڑا تھوڑا مٹیریل جیسے ہی یہ ختم ہوگا دوبارہ نکال گلاتے رہیں گے اوپر اس طرح ٹماتر اور ہرہ دنیا شامل کر کے دوبارہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے فرائی کر دیں گے تو اس طرح کر کے ایک سائز کا کباب لیں گے اور یہاں پلین کڑائی میں ہمارا جو گئی ہے اچھی طرح سے جرم ہو چکے کباب شامل کر کے جائیں گے شاہ بیٹا شاہ بیٹا جو مال دو کتنی دیر لگے گی ان کو فرائی ہونے میں دو سے تین منٹ میں صحیح دونوں سائٹوں سے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے ان کو فرائی ہونے میں اس طرح کر کے ان کی سائیڈیں چینج کرتے رہیں گے صاحب تو فائنلی دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں ہمارے چپنی کباب کو فرائی ہونے میں دونوں سائٹوں سے ماشاءاللہ سے ہمارے چپنی کباب ایزا بردست قسم کی اور ماؤس وارٹرن قسم کی لوگ میں فرائی ہوکے آ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے جوسی اور کرسپی قسم کی کرنچی قسم کی لوگ کے ماشاءاللہ سے اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ اور اس طرح در کے ساتھ گرین چلی بھی ہیں ان کو بھی فرائی کر لیں گے ان کو ہم نے ان کا پیٹ ہم نے چوک کیا ہوئے ایسی لیے کہ تاکہ یہ آئل میں جو ہے فرائی ہوتے وقت بلاسٹنگ نہ کریں اس کے باوجود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بلاسٹنگ کر رہی ہیں آسن بھائی اس کے علاوہ جو چپنی کواب ہے بگراہید آ رہی ہے تو آپ بگراہید میں اگر کوئی اپنا کیمہ بغیرہ گوش دے کر آئے تو آپ بنا کے دیں کہ چپنی کواب جی جی گوش آپ کو ہوگا ذائقہ مارا ہوگا ہم ویسے بھی منصرہ میں بھی ہماری گرانچیں ہم ادر جس طرح کرتے ہیں اس دفتہ ہماری فرسٹیز آئے گی بگراہید میں کوئی لائے کیمہ بغیرہ تو انشاءاللہ بنا گے دیں گے کیمہ آپ کا ذائقہ مارا ہوگا یہاں پہ ہمارے جو چپنی کباب ہیں ریڈی ہو کے آ چکے ہیں اب ہی ہم ان کی سرونگ کریں گے اس طرح کر کے اوپر گرم مسالہ ہے یہ یا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ اوپر ہم شرکاؤں کریں گے اور ساتھ یہ گرین چلی جب کراچی میں چپنی کباب کے ساتھ گرین چلی کا ٹیکس اپ دیا جاتا ہے تو منصرہ یا پھر کلندر آباد کی یاد آ جاتی ہے وہاں پر بھی سیم اسی طرح کا کباب کی لوک ہوتی ہے گرین چلی کا کمبینیشن ہوتا ہے کباب کے ساتھ تو یہاں پر فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے منصرہ قریشی پشاوری چپنی کباب کی فائنل لوک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی سپائسی اور ڈیلیشیس قسم کی ماؤت وارن قسم کی لوک ہے اندر سے جوسی اور باہر سے کرسپی تیار ہوئے ہیں اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی جوسی ہیں اور کرسپی ہیں اس طرح کار کے ساتھ رائپا چٹنی اور سفید نان کے ساتھ سرب کریں گے پکرہ ایک سپیشل ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور ادا کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا پرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ